اِنَّ الْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمُدُهُ وَنُصَلِّ عَلَىٰ رَسُولِهِ الْكَرِيمِ اَمَّا بَعْدُ فَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ سورة الناس قرآن کی سب سے آخری مکمل سورت ہے سب سے پہلی مکمل سورت کونسی ہے؟ فاتحہ جی بالکل فاتحہ تھی اور یہ آخری مکمل سورت ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی ہے آخری آیت نہیں ہے یہ کیونکہ قرآن جو ہے کچھ سورتیں مکمل سورتوں کے طور پہ نازل ہوتی تھی اور کچھ سورتوں کی صرف آیات ہوتی تھی جو بعد میں بتا اللہ کی رسم سے بتا دیا جاتا تھا کہ یہ اس سورت کا حصہ ہے اور اس سورتوں میں ایڈ کر دی جاتی تھی سورت نصر یہ آخری مکمل سورت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی ہے اور یہ کب نازل ہوئی؟ یہ سن دس ہجری میں نازل ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ مدنی صورت ہے کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ فتح مکہ کے دور پہ نازل ہوئی ہے لیکن اس کا اختلاف ہے کیونکہ فتح مکہ جو ہے وہ آٹھ ہجری میں تھی اور یہ دس ہجری میں ہے تو اس سے یہ کہ یہ فتح مکہ کے دو سال بعد ہے اور فتح مکہ کے بعد تو پہلی صورت توبہ بھی نازل ہوئی ہے اس کا تعلق صورتہ فتح مکہ سے نہیں ہے لیکن یہ اس کے بعد کی نازل شدہ ہے اس صورت کے نازل ہونے کے تقریباً تین مہینے بعد اب سلسل کی وفات ہوئی ہے اس کے بعد آز کچھ آیات نازل ہیں لیکن مکمل صورت یہی ہے آخری ہم اس کی تلاوت سے سٹارٹ کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیتا الناس يدخلون في دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربکا اس کی کتنی آیات ہیں 1, 2 & 3 قرآن کے سب سے چھوٹی صورت خونسی ہے سورت القوتر سورت القوتر جو ہے کیوں ہے چھوٹی اپنے ورڈن کے کتنے ورڈز ہیں اس میں اس میں وہ ایسی صورت ہیں جس میں سب سے کم ورڈز ہیں لیکن آیات کے حساب سے سورت القوتر سورت النصر اور سورت العرق تین صورتیں ہیں جن کے صرف تین آیات ہیں اور یہ قرآن کے سب سے چھوٹی صورتوں میں آیات کے حساب سے آتی ہے اذا جب جاء آجائے نصر کیسے کہتے ہیں نصر کہتے ہیں مدد کو کیسے مدد ہے یہ ہم نے یہ مدد ورڈ پہلے بھی کبھی پڑھا ہے قرآن میں کہا پہلہ ہم لوگ مدد کی بات کی گئی ہے کونسی سورہ میں میرے ساتھ ہی پڑھا ہے کسی کو یاد ہے کہا پہ ہم نے ورڈ مدد پڑھا ہے کہا پہ پڑھا ہے میں نصر کا نہیں پوچھ رہی مدد کا پوچھ رہی ہم نے کہا پہ پڑھا ہے سورت الفاتحہ کیا ہے وہ وہاں پہ کیا ورڈ ہے مدد کا عربی ورڈ کیا ہے سورت الفاتحہ وہاں پہ عربی ورڈ ہے نستعین اور یہاں پہ کیا ورڈ ہے یہاں پہ ورڈ ہے نفر اب دیکھیں اردو میں جب ہم پڑھ رہے ہیں تو مدد پڑھ رہے ہیں ایک ہی ورڈ ہے یا اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں کہا پہ ہے وہ یہاں پہ ورڈ جو ہے نستعین ہے جس کا روٹ ورڈ ہے عین واؤ یا عون اور ہم لوگ یہاں پہ کیسی مدد مانگ رہے ہیں دیکھیں یہاں پہ بھی اردو ورڈ ہے یہی وجہ ہے کہ قرآن کی عربی کھانے میں جتنا مزہ ہے اتنا اس کی ترانسلیشن میں نہیں ہے اور نہ ہی وہ مطلب دیتا ہے قرآن اب ہمارے پاس صرف ایک ورڈ ہے اردو میں مدد وہ ہم یہاں پہ بھی استعمال کر دیتے ہیں اور ہم وہ یہاں پہ بھی استعمال کر دیتے ہیں اور ہمارا جو اس پہ اس مدد کا جو ہم پہ اثر ہوتا ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے وہ ہمارے لئے ہوتا ہے مدد آپ نے کسی کا گلاس پکڑا کے مدد کر دی یا کسی کے لئے پیجان قربان کر دی ہمارے لئے مدد ہے صرف ٹھیک ہے لیکن عربیت میں ورڈ ڈیفرنٹ ہیں یہاں پہ ہم نے نستعین کس مدد کو کہا تھا نستعین وہ والی مدد ہم نے اللہ سے مانگی تھی جس میں ہم سٹرگل کر رہے ہیں جس میں ہم اپنی محنت ڈال رہے ہیں جس میں ہم کوشش کر رہے ہیں اللہ تعالی سے ہدایت مانگ رہے ہیں اور ساتھ کہہ رہے ہیں ہم اس کام میں ہم اپنی سٹرگل ڈال رہے ہیں اور آپ ہماری مدد کیجئے وہ اس مدد کو کہتے ہیں نستعین یہ مدد ڈیفرنٹ ہے لیکن جو آج ہم مدد پڑھ رہے ہیں اداجہ انصر اللہ وہ کسی مدد ہے یہ کس قسم کی مدد ہے جو نستعین ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہی ہمیں مدد داتی ہے لیکن وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ جس میں already میں ایک کام کر رہی ہوں ٹھیک ہے میں کھانا بنا رہی ہوں already میں نے کھانا پکنے کے لئے رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے اور میں کسی سے کہتی ہوں کہ پلیز میری تھوڑا سمسالوں میں help کر دیں جس میں already کام کر رہی ہوں لیکن مجھے مدد چاہیے یہ کیسی مدد ہے لیکن یہ وہ مدد ہے یہ اس کا معنی جو ہے اگر آپ کسی فوج کسی کے against کھڑی ہے کسی کا بہت بڑا کسی سے مقابلہ ہے کہ نستعین ہے نا اس میں کسی کے ساتھ ہمارا مقابلہ نہیں ہے اس میں یہ کہ ہم already کوئی کام کر رہے ہیں ہم struggle کر رہے ہیں اور ہم اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ رہے ہیں کہ اللہ پلیز میری مدد کیجئے میں یہ کام کر رہی ہوں میری مدد کیجئے اور ہمیں اپنے ہر کامیں دن رات اللہ کی مدد کی ضرورت ہے لیکن نصر کونسی ہے کہ ہمارا کسی سے بہت بڑا مقابلہ ہے یہ بہت وسیع پہ مانے میں آئے گی تو یہاں پہ نصر اس معنی میں آتا ہے دیکھائیں اگر ہم صرف مدد پڑھیں گے تو ہمیں مزا نہیں آتا لیکن جب ہم ترد دیکھتے ہیں کہ نستعین اور نصر میں کس قسم کی مدد ہے تو ہمارا کونسپ زیادہ کلیر ہوتا ہے ازا جا جب آئے گی مدد کیسی مدد اللہ اللہ کی مدد آئے گی والفت اور فتح کیا پتہ چلتا ہے اس آیت سے کیا پتہ چلتا ہے ازا جا نصر اللہ والفتح کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی مدد کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہیں اگر ہمیں کوئی تامیابی ملتی ہے اگر ہمیں کوئی چیز نصیب ہوتی ہے تو کیوں کیا وہ ہمارا ہمارا ترنمہ ہوتا ہے اگر ہم نے کوئی چیز حاصل کی ہے تو ہماری محنتی ہے صرف اس میں شامل اگر ہم اپنے دماغ سے ہم نے کوئی چیز اجاد کی ہے تو دماغ ہمارا ہے یہ اللہ نے ہمیں یا اللہ نے ہمیں ذہانت دی ہے یہ سب اللہ کی طرق سے اللہ کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے کچھ بھی نہیں یہ ہمارا اپنے اندر کا تقبر ہوتا ہے میں نے یہ کر لیا میں نے یہ کر لیا میں نے یہ اچھیب کر لیا میرا یہ گول ہے میرا یہ ہے ہم لو ہر وقت میرا 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 کرتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے ہمیں ہر سٹیپ میں کس کی مدد کی ضرورت ہے اللہ کی اور یہاں اللہ نے ایک خوشخبری دیا فیلمہ یہ سورہ ہے یہ خوشخبری ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے اِذَا جَا اَنَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْ کہ جب آ جائے گی مدد کس کی مدد اللہ کی وَالْفَتْ اور فتح نصیب ہوگی ایسا یہاں پہ جو جو بہت سارے مفسرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ فتح مکہ ہے فتح مکہ کیا تھی جو بغیر کسی خون خرابے کے فتح نصیب ہوئی تھی فتح مکہ کیا تھی کہ جس میں کوئی بھی خون بہانی ہوا تھا جنگ نہیں ہوئی تھی حتیٰ کہ جب بھی کوئی جنگ ہوتی ہے مقابلہ ہوتا ہے تو کیا ہوتا اس میں تباہی بھی ہوتی ہے اس میں خون خرابہ بھی ہوتا ہے اس میں لوٹ مار بھی ہوتی ہے اور کیسی تھی فقط فتح مکہ کہ اس میں کوئی لوٹ مار نہیں تھی کوئی جنگ نہیں تھی کوئی خرابی نہیں تھی اور جب پتہ کی گئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت پر ان میں بیٹھے ہوئے تھے کہ وہ جھکے ہوئے تھے ایسے نہیں آئے تھے کہ فخر کے ساتھ اور قوم نارے لگا رہی تھی ہوتنگ کر رہی تھی کہ وہ ابھی ہمارا ہیرو آ رہا ہے ٹھیک ہے نہیں بلکہ کیسے آجزی کے ساتھ مکہ میں داخل ہوئے تھے اور اس وقت وہ نماز کی حالت میں تھے سجدے کی حالت میں جھکے ہوئے تھے جب وہ مکہ میں داخل ہوئے اور اس وقت کیا تھی کہ ان کی جو فاشی کس نے لوٹ مار نہیں کی تھی تو ایسی ہوتی ہے مسلمانوں کی ستہ لیکن اس کا ذکر کہا ہے اس کا ذکر صورت الفتح میں کیا ہے وہاں پہ جو ورڈ ہے نا وہاں پہ یوز ہوا ہے ورڈ فتحم اور یہاں پہ کیا ہے یہاں پہ الفت ہے عربی گرامر سے اگر آپ کا پتہ ہوئے تو یہ ہے یہ معرفہ ہے تو اس کا کیا ہے مکمل فتح کوئی خاص موقع کے پتہ نہیں کی جس طرح مکہ میں ہو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا مقصد آپ کا مشن آپ کی نبوت جو آپ کو بھیجنے کا مقصد تھا وہ کیا ہوا وہ مکمل ہو جائے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری کوششیں ساری محنتیں لگا دی اس چیز میں کہ یہ جو اللہ نے مجھے ایک مشن دیا ہے اس تو میں مکمل کر سکوں اور جب انہوں نے اپنی ساری مہنتیں کوششیں اس میں لگا دی تو اللہ تعالی نے ان کے خوشخبری سنائی ہے اِذَا جَا أَنَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْ کہ جب آ جائے گی اللہ کی مدد اور آپ کو نصیب کیا ہوگی الْفَتْ یہ کیا ہے یہ وہ فائنل فتح ہے جو اس کے مشن کے کمپلیٹ ہونے کے آپ کو ایک بشارت دی گئی ہے کہ آپ کا مشن کمپلیٹ ہو گیا اور یہی صورت ہے کہ جب یہ صورت نازل ہوئی تو حضرت عمر حضرت عبو بکر یہ رونے لگ گئے کیونکہ ان کو پتہ چل گیا کہ جب بھی ایک نبی کا مشن کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے پھر کیا ہوتا ہے وفات ہو جاتی بلکل ان کے وقت اس کا مطلب ہے کہ ان کا مشن کمپلیٹ ہو گیا اللہ تعالی نے جس مقصد کے لئے ان کو یہاں بھیجا تھا وہ مکمل ہو گیا اور اب ان کی وفات کا ان کے رخصت ہونے کا ٹائم آ گیا ہے اور یہی وجہ تھی کہ جو صحابہ کرام تھے وہ جو سمجھتے تھے جو اس صورتوں کی گہرائی تک جاتے تھے وہ رونے لگ گئے کہ اب نبی پاک صلی اللہ کی جانے کا ٹائم آ گیا ہے نیک آیت پہ چلتے ہیں جب آ جائے کیا آ جائے نظر جب آپ دیکھیں گے الناس لوگوں کو ید خلونہ داخل ہو رہے ہیں فی دین اللہ اللہ کے دین میں افاجہ یہ ایک اور بڑی خوشخبری ہے کیا ہے خوشخبری ہے پہلے تو اللہ تعالی نے آپ کو بتائی کہ اللہ کی مدد ملے گی آپ کو ملے گی اور ایک ہے مکمل فتح جس کے لئے آپ کو بھیجا گیا جس مشن کے لئے آپ کو بھیجا گیا جس نبوت کے لئے وہ پورا ہو گیا اور آپ کو فتح نصیب ہوگی اور یہ کیا ہے یہ ایک طرح سے ہنام ہے یہ گفت ہے کہ آپ دیکھیں گے ایک انسان میں اپنی پوری زندگی جس چیز کے لئے محنت کی وہ ٹھیک ہے اور اس کا پھل اپنی آنکھوں سے دیکھیں تو کیا ہوتا ہے سکون آتا ہے نا ہم اپنے بچوں کو چھوٹے ہوتے سے پالتے ہیں تکلیفیں سہتے ہیں ان کے لئے ان کے لئے سب کام کرتے ہیں اور جب ہم انہیں بڑا ہوا دیکھتے ہیں ٹھیک ہے انہیں گریجویٹ کرتا دیکھتے ہیں ان کی شادیاں ہوتے تھے تو ہمارے لئے توفہ ہوتا ہے کہ ہم نے جن بچوں کے لئے اتنی محنت کی ہے اپنے دن رات کھپائیں اور وہ ہمیں اس چیز میں کامیاب ہوتے ہیں نظر آتے ہیں تو ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک نصیب ہوتی ہے ہمیں اپنے دکھ تر تکلیفیں سب بھول جاتی ہیں بھول جاتی ہیں نا ایک خوشی نصیب ہوتی ہے تو اسی یہی خوشی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جاری ہے کہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ آپ خود دیکھیں گے جب لوگ داخل ہوں گے اللہ کے دین میں یہاں کیا ہے دین اسلام ہے وہ شریعت ہے جو اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کیا ہے اللہ کی اس میں کیا ہوں گے اففاجہ فوج در فوج ایسا نہیں ہوگا کیونکہ سٹارٹ میں تو تھا ایک انسان داخل ہوتا تھا خوش انسان کو خوشی ہوتی تھی حضرت ابو بکر نے ان کی بات کو قبول کیا تب خوشی ہوئی حضرت عمر آئی تب خوشی ہوئی نسمان داخل ہوتا ہے ایک ایک بندہ آتا تھا لیکن پھر کیا ہوگا کہ ان کو یقین آتا ہے کہ کہاں اتنی تکلیفیں صحیح ہیں اور ایک ایک انسان اسلام میں داخل ہو رہا ہم لوگ اتنی خوش ہیں کیا ہے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں فوج در فوج لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں آپ اس چیز کو امیجن کریں کہ تیس سال انہیں گزارے تیس سال انہیں دن رات محنت کی ٹھیک ہے ایک ایک دو دو تین تین دس دس لوگ آ رہے ہیں تو یہاں اللہ تعالیٰ نے کیا خوش خبری دی ان کو کیا خوش خبری دی کہ فوج در فوج لوگ داخل ہوں گے کس میں داخل ہوں گے کیا مدینہ میں یا مکہ میں کہاں داخل ہوں گے دین میں دین اسلام میں اللہ کے دین میں داخل ہوں گے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کیا ہوا کہ ایسے ایسے گروپ بھی آتے تھے جس میں سیون ہنڈرڈ پیپل ہوتے تھے جو ایک ساتھ اسلام قبول کرتے تھے اور کئی قبیلوں کے لیڈرز آتے تھے اور جب لیڈر آتے تھے تو اس کا مطلب کہ پورا کا پورا قبیلہ اب اسلام میں داخل ہو جائے گا دین اسلام میں داخل ہو جائے گا تو یہ اللہ تعالیٰ نے خوش خبری دی ہے یہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی زندگی میں ایک طرح سے ایک انام دیا اور دیکھیں وارا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ بس یہ خبر نہیں دی کہ وہ داخل ہوں گے دین کے آپ کا مشن مکمل ہو گیا اور دین میں لوگ اففار جائے لیکن فرز اور فرز داخل ہوں گے نہیں ورٹ کیا یوز کیا یہاں پہ وارا ای تن ناسا اور آپ دیکھیں گے یا دیکھ لیا یا آپ دیکھ رہے ہیں آپ دیکھیں گے یہ جو چیز ہے نا یہ انام ہے اپنی آنکھوں سے اس چیز کو مکمل ہوتے دیکھنا اس کی خوشی بہت بہت تو ایک بیان نہیں کی جا سکتی کہ آپ دیکھیں گے کہ لوگ داخل ہو رہے ہیں فوج بہت پوج اللہ کے دین میں جس کام کے لیے اللہ کے دین کو پلانے کے لیے آپ نے دن رات محنت کی ہے اس کا آپ ریزلٹ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے پھر کیا ہوگا اتنی بڑی خوش شبری اللہ تعالیٰ نے دیئے کہ ایک تو اللہ کی مدد آئے گی دوسرا کیا ہے کہ فتح الفتھ فتح نہیں فتح مبین نہیں صرف الفتھ مکمل فتھ مکمل جیت کمپلیٹ مش ہر چیز آپ کو نصیب الفتھ تیسری کیا چیز ہے یہاں پہ کیا چیز ہے یہاں پہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے خود آپ دیکھیں گے اس چیز کو کہ لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہو رہے ہیں پھر کیا کرنا ہے ہم لوگ جو ہوتا ہے ہمیں کوئی خوشی ہوتی ہے تو کیا کرتے ہیں ہمارے بچے گریجویٹ ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں ہم پارٹی کرتے ہیں ہمارے بچوں کی شادیاں ہوتی ہیں تو کیا کرتے ہیں ہم ناچ گانا کرتے ہیں ہماری خوشی منانے کا طریقہ یہ ہے جب کوئی کونٹ فتح ہوتی ہے ہمارے جو پلیئرز ہوتے ہیں ٹرکٹین جیت کے ہیں تو کیا کرتے ہیں پارٹی کرتے ہیں مٹھایاں بانتے ہیں اور کیا ہوتی ہے کرتے ہیں نا یہی طریقہ ہے نا ہمارے ہماری کسی بھی سیلیبریشن کا طریقہ کیا ہے پارٹیز ناچ گانا یہی ہے نا اللہ نے کیا کہا کہ جب اتنی بڑی فتح نصیب ہوگی کیا کرنا ہے آپ نے فَسَبِّح پاکی بیان کر تصویح کسی کہتے ہیں اللہ کی پاکی بیان کرنا تصویح ایک تو یہ کہ سبحان اللہ ہم تب بھی کہتے ہیں کہ جب ہم بہت ایک عجیب چیز دیکھتے ہیں یا یہ کہ جس چیز پر ہمیں یقین نہیں آتا وہ چیز ہوتی دیکھتے ہیں تو ہمیں کیا ہو ہم کیا کہیں ہم کہتے ہیں سبحان اللہ بے شک کہ اللہ پاک ہے کہ بے شک کہ اللہ کی طرف سے سبحان اللہ جب بھی حیرانگی کی کوئی چیز دیکھتے ہیں نا کیا کہتے ہیں ہم لوگ سبحان اللہ اگر آپ کو نہیں پتا تو یہ ہے کہ اگر آپ کوئی حیرانگی کی چیز دیکھیں یا ایسی چیز دیکھیں جس طرح کو یقین نہ آ رہا تو کون سے الفاظ موں سے نکالنے چاہئے سبحان اللہ اللہ تعالی نے کیا کہا ہے کیونکہ یہ یہ بھی اتنی حیرانگی کی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی ایک فتح نصیب ہوگی جس چیز کے لئے نبی پاکستل صلی اللہ علیہ وسلم دن رات دیکھیں اس کو اپنی آنکھوں سے ہوتا دیکھیں گے ہے نہ ایک ایسی خوشی کی کیفیت ہے تو کیا فسب بھی تو یہ نہیں ہے کہ اٹھو جھومو ناچو اور کہو کہ یس میں نے مشن کمپلیٹ کر دیا نہیں نہیں یہ نہیں حکم ملا فسب بھی پس پاکی بیان کرو اللہ کی تصبیح کرو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات مکمل ہے اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرو پھر کیا ہے کس کے ساتھ سرپس پاکی بیان کرو نہیں بی سات حمد تاریف حمد کا مطلب مجوری تاریف ہوتا ہے لیکن ہم نے سوہ پاتھیا میں کیا پڑھا تھا حمد کا مطلب کیا ہے الحمد ایسا ورڈ ہے جس میں تاریف اور شکر ایک ساتھ آتا ہے اللہ کی تعالیٰ کرنی ہے اللہ کا شکر کرنا ہے شکر کیوں کرنا ہے کیونکہ اللہ کی مدد ملی نا اللہ کی مدد کے بغیر تو کچھ نہیں ہو سکتا تھا اللہ نے سب کچھ دیا تو شکر تو بنتا ہے شکر تو ہم نے کرنا ہے ہر ہر چیز کا کرنا ہے ہم اٹھتے بیٹھتے سانس لیتے کھاتے پیتے ہر چیزیں اور یہ تو بہت بڑی خوشخبری مل رہی ہے کہ اللہ کا شکر کرنا ہے اور کیسے الحمد ایک اتنا یونیک ورڈ ہے عربی کا جس میں شکر اور تاریخ ایک ساتھ آتے ہیں پاکسل صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا بتایا جا رہا ہے آپ نے کیا کرنا ہے فرصہ بح بحمد رب بکا اپنے رب کی کتنے ورڈ یوز ہیں اللہ کی تصویح اللہ کی تصمد جس میں آتا ہے تاریخ اور شکر رب بکا وہ جو تمہارا پالنے والا ہے تمہارا پروردگار ہے اس رب کی پھر کیا کرنا ہے شکر کر دیا تاریخ کر دی یہ شکر گزار اللہ کی لوگ ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ کہتے ہیں الحمدللہ یا اللہ تیرا شکر ہے یا اللہ تیرا شکر ہے یا اللہ تیرا شکر ہے سبحان اللہ سبحان اللہ وابی حمدی سبحان اللہ وابی حمدی اللہ ترے شکر ہے لیکن اللہ تعالی نے آگے تھرڈ میسیج کیا دیا نبی پاک سلسل کو جی استغفاد دل دہلانے والا میسیج ہے کہ ایک نبی کو یہ میسیج دیا جا رہا ہے تو ہم کہاں آتے ہیں ہم کہاں کھڑے ہوتے ہیں اللہ تعالی نے کہا اللہ تعالی نے اتنی بڑی خوشخبری لی کہ نصر اللہ اللہ کی مدد آئے کی الفتح مکمل فتح نصیب ہوگی اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے آپ کہ لوگ فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں ان سب چیزوں میں کیا کرنے کو دل کرتا ہے الحمدللہ کہنے کو دل کرتا ہے اللہ تیرا شکر ہے کہ یہ سب چیزیں ہوں گی یہ سب چیزیں نصیب ہوں گی آپ کی مدد آئے کی اللہ کا شکر ہے فتح ملے گی اللہ کا شکر ہے دین میں لوگ داخل ہوں گے اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہ واہ اتنا ایک عظیم کام ہوگا ہمیں آنکھوں سے دیکھیں گے سبحان اللہ الحمدللہ ان سب چیزوں میں انسان ایک چیز بھول جاتا ہے اور وہی دل دہلیانا والی بات یہاں پہ کہی گئی ہے جس کے بارے میں ہم سوچتے بھی نہیں کہ ایک نبی کو کہی گئی ہے تو ہم کہایں کیا ہے وَسْتَغْفِرْ اور بخشش طلب کیجئے ہمارے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہی جانے یہ بات جنہوں نے اپنا دن و رات اللہ کے پیغام کے لئے صرف کیا جنہوں نے اپنی ہر طرح کی کسی چیز میں کم ہی نہیں ہونے دیں ان کو بھی کہا جا رہا ہے کہ کیا کرے وَسْتَغْفِرْ اَسْتَغْفَارْ بخشش طلب کیجئے کیوں کہ اگر آپ سے کوئی کتاہی ہو گئی اگر کوئی بھول چکھ ہو گئی تو اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب ہو اور پھر اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں اِنَّهُ بِشَكِّبُ کَانَ تَوَّابَ بَڑی تَوَّا قَبُول کرنے والا ہے یہ یہ دیکھئے یہ میسیج ہے یہ دل دہلانے والی چیزیں کہ نبی پاک سرسن کو یہ کہیں بات داری تو پھر ہم کہاں کھڑے ہوتے ہیں ہم جو دن رات اپنے موں سے بغیر سوچے سمجھے کلمات نکالتے ہیں ہماری جو تمام عادات رکھتے ہیں ہماری سوچ کیا ہے یہ سب کچھ اس کے باوجود بھی ہم اللہ سے کہاں وہ ہم کیا کرتے ہیں ہم دن میں سوچتے ہیں یا رسول نے کوئی ضرائی نہیں کیا تو توبہ مانگنے کی ہم اس سفر کی ضرورت کیا ہے نبی پاک سرسن کا تو ویسے بھی معمول تھا کہ وہ صبح صغیرہ استقفات پجر کی نماز کے بعد کرتے تھے ہندر ٹائم ٹھیک ہے وہ ویسے بھی کرتے تھے لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے سپیشنی آخریت مطلب اتنے سال گزارنے کے بعد یہ آخری مکمل صورت ہے اور اتنے سالوں سے وہ ویسے بھی استغفار کرتے تھے لیکن نبی پاک سرسن نے یہاں پہ ان کو پھر کہا گیا ہے یہی صورت نبی پاک سرسن کی وفاق سے صرف تین مہینے پہلے نازل ہی ہیں کچھ مفسرین کے مطابق ایٹی ون ڈیز پہلے کچھ کے وقت تیس کی پورے تین مہینے تقریباً اتنا ہی ہیں اور نبی پوری زندگی گزارنے کے بعد ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ کیا کرو فَسَبِّحْبِحْمْدِ رَبِّكَ وَسْتَغْفِرْ کہ اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب ہو اگر یہ نبی کے لئے کھی جاری ہے تو پھر ہمیں تو میرا کل پورا پورا دن صرف اللہ سے استغفار ہی کرنا چاہیے کیونکہ نہ تو ہماری پوشش نبی جیسی ہیں نہ ہی ہماری مہمتنی نبی کے جیسی ہیں اللہ کے لئے اللہ کے دین کے لئے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو نبی دعا ہے بخشش طلب کرنا ہے محافظ ہے اور اس کا ایک ہمیں طریقہ بھی سکھایا جا رہا ہے کہ جب بھی آپ اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگیں تو بیسے نہیں کہ یا اللہ مجھے یہ چاہیے یہ چاہیے یہ چاہیے بس شروع ہو جائے نہیں 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 ایسے نہیں ہے کیا ہے اس میں اللہ تعالیٰ بتایا جا رہا ہے کہ ایک رسپیکٹفول ایک عزت والا طریقہ کیا ہے کیسے اللہ سے دعا مانگیں ایسے نہیں کہ جب بھی اللہ سے یا اللہ یا اللہ مجھے یہ دے دیجئے یا اللہ میرے بچوں کی حفاظ کنا یا اللہ ہمیں یہ کر دی یا اللہ ہمیں نہیں 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 پہلے اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کریں پھر اللہ تعالیٰ کی تاریخ و شکر کریں اور اس کے بعد اپنا مطالبہ اللہ کے سامنے رکھیں عاجزی کے ساتھ بے شک کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے حال جانتا ہماری شہرک سے قریب ہے لیکن اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا مقام ہے ہم نے ہمیں اپنی دعاؤں میں عاجزی لے کے آنی چاہیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے کیا ہمیں پہلے اللہ تعالیٰ کی تصدیر بیان کرنی چاہیے پھر ہمیں اللہ تعالیٰ کی حمد اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اس کے بعد ہمیں اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کر رہے ہیں خب سے بہترین کلمات کون سے سبحانک اللہم و بحمدکا اس میں کیا ہے یہی چیز ہے سبحانک اللہم و بحمدکا دیکھیں تصدیح اور حمد یہی شامل ہوتی ہے ہم مطمئن ہونے والے لوگوں میں سے ہیں ہم ایک کام اللہ کے لیے کرتے ہیں اور ہم مطمئن ہو جاتے ہیں ہم اپنے بچوں کو ایک چیزہ اللہ کے سکھاتے ہیں اور ہم مطمئن ہو جاتے ہیں ایسے مطمئن نہیں ہونا اشیدو amazingly اللہ کے لیے شدید محبت اللہ کے لیے سونا جاگنا اتنا بیٹنا ہمارے دماغ میں ہونا ہی اللہ چاہئے ہم اٹھ رہے ہیں اللہ کے لیے ہم سو رہے ہیں اللہ کے لیے لیکن یہ چیزہ ہماری زمینیوں میں نہیں ہے ہماری زمینیوں اس چیز سے خالی ہیں اور جس نے اللہ کے لیے کیا وہ کامیاب ہو گئے کیونکہ وہ اس نے اللہ کے لیے اپنی زمین گذاری وہ خود بھی کامیاب انشاء ہے جس نے اللہ کے لئے اپنے بچوں کی تربیت کی وہ بھی کامیاب جس نے اللہ کے لئے اس کے حلال کمایا وہ بھی کامیاب اگر ہمیں صبح دن رات اللہ کے لئے کہے نا تو ہمارا کھانا بنانا ناشتہ بنانا ہمارا اپنے بچوں کی چیک کر کرنا سب عبادت بن جاتا ہے اور اسی لئے مسئول دعائیں نا کہ صبح اٹھیں تو دعا پڑھیں باکسوں جائیں تو دعا پڑھیں کوئی کام کریں تو دعا پڑھیں حضرت عائشہ کا قول ہے کہ جب یہ نبی پاکسوں اپنی آخر ایام میں ان کی عبادتیں بڑھ گئیں تھیں جو انبیاء کرام ہوتے ہیں ان سے اللہ تعالیٰ پہلے پوچھتے ہیں ان کی جیس اقدم نہیں ہوتی ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کو یہ ٹھیک ہے اکثر اللہ قبول کرتے ہیں یہ آپ پہ آج ہے نبی پاکسوں ریڈی تھے اللہ تعالیٰ سے ملنے کے لئے اللہم رفیق العالی ابھی جب ان کے آخری ایام تھے تو ان کی دن رات مہن پہ اور تھی انہوں نے تو بیسے ہی اتنا اتنا تحجد میں کھڑے ہوتے تھے کیونکہ پاوہ میں چھالے پڑھ جاتے تھے لیکن اس پر زیادہ ان کی عبادتیں بڑھ گئیں استغفار بڑھ گئیں اور وہ بہت زیادہ پڑھنے لگ گئے کیا پڑھنے لگے تو حضرت عائشہ نے پوچھا کہ آپ یہ کیوں پڑھنے لگ گئے ہیں اتنا زیادہ پہلے تو میں نے آپ کو اس کا ورد کرتا اتنا نہیں دیکھا تو انہوں نے سورة النصر پڑھیں انہوں نے کیا کہا انہوں نے کہا کہ عائشہ تم نے سورة النصر نہیں سنی یہ تو جہاں خوشخبری ہے وہاں پیغام بھی ہے نا کہ آپ کا مشن کمپیٹ ہو گیا ہے تو اب بس آپ کے چلنے کا ٹائم ہے تو پھر کیا حکم دیا گیا فسبح بس تسبیح بیان کرو تو کیسے وہ تسبیح بیان کرتے تھے سبحانت اللہم پھر کیا ہے بحمدی تو کیا ہے اس میں ورڈز وابحمدی کا پھر کیا کہتے تھے پھر اللہ تعالی نے کیا کہا وستغفر تو یہاں پی کہا ہے استغفر کا میں معافی طلب کرتا ہوں دیکھیں وہاں اللہ تعالی نے حکم دیا ہے وستغفر ہو ہو کیا اللہ سے وستغفر اللہ سے معافی کرو یہاں پی کیا ہے استغفر کا اس میں معافی طلب کرتا ہوں کا اللہ سے وعتوبو الائک یہ مجھے حکم دیا گیا ہے سورة النصر میں اور یہی الفاظ میں بار بار کہہ رہا سیبنی آخری ایامی نبی پاک سیبنی کسرت رہی الفاظ فرنی شروع کردیتے سبحانک اللہمہ و بحمدک استغفرک وعتوبو لیک سبحانک اللہمہ و بحمدک استغفرک وعتوبو لیک اللہمہ ارین الحق حقا وارزکنا اتباو وارین باتلا باتلا وارزکنا اجتنابا وآخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ملنم